بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے فش کری اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت سمپل طریقے سے مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہ 1 کےجی فش کو حلی لگا کر دھوکہ رکھا ہے اس میں ہم 2 ٹیسپون نمک ڈالیں گے 1.5 ٹیسپون حلی پوڑر ڈالیں گے 2 ٹیسپون فل لان میرچ ڈالیں گے اور 1 ٹیسپون ادھر اکلیسن پیس ڈالیں گے ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو تلیں گے پیش کو تلنے کے لیے ایک پین میں تھوڑا سا مسٹرڈ آئل ڈالیں گے سرسو کے تل میں بہت ہی مزیکی بنتی ہے فیش اس میں ایک ایک کر کر فیش ڈال کر تلیں گے یہ ایک سائٹ پک چکی ہے اس کو پلٹھا لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائٹ پچھے سے پک چکی ہے اس کو نکال لیں گے اب ہم کری کے لیے ایک برتن لیں گے ہم نے یہاں پر میٹی کا برتن لیا ہے اس کو اچھے سے آئل لگا کر یوز کریں گے میٹی کے برتن میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ہنڈر ایمل مسترڈ آئل ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹو میڈیم سائز کی پیاس کا پیسٹ بنا کر دالیں گے اس میں پاک کلو ٹاماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون آدھر کلشن کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون لال مرچ ڈال کر مکس کریں گے یہ سب مسالہ ڈال کر ٹین میرٹ پکنے دیں گے مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال لیے آپ کو جتنی تیکی کھانی ہو اس میں ہم کٹی ہوئی شملا مرچ ڈالیں گے اور اچھے سے پکنے دیں گے اس کے مسالے اچھے سے بھونے جانے تک پکائیں گے اب اس میں ہم تلی ہوئی فیچ ڈال دیں گے اس کو ہلکے سے پلٹھائیں گے اور دو نیمبو کا رس ڈالیں گے اس میں یہ نیمبو کا رس ڈال ہے ہم نے اب اس کو ہم دم پہ رکھیں گے تھوڑی در کے لیے اب ہم اس میں ہرا دھنیا اور خودی نہ ڈالیں گے اس کو ٹین مینٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے سلو پر اب یہ رڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے سب کریں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی